لائبلی ویکنڈز لائبلی ویکنڈز ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں ساتھ ہوتی ہے پیار کی بات جو بھی کھائے کہتا جائے لائبلی ویکنڈز لائبلی ویکنڈز اسلام علیکم ایک نیا دن ایک نئی امید نئی جوش نئے ارادوں کے ساتھ کرن آپ کے سامنے امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنے اپنے گھر والوں کی صحت کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے شکر ویسے ہم سب ہی کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں کچھ زیادہ کرتے ہیں کچھ عام اور کومن چیزوں کے بارے میں تو سب ہی کرتے ہیں جیسے کہ اولاد کا شکر اور صحت کا شکر کاروبار کا شکر دو چار اور چیزیں ہیں جو ہر کوئی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن آج ہم کچھ ایسی یونیک اور مختلف چیزوں کا شکر ادا کریں گے کہ جہاں کبھی آپ کا دھیان گیا ہی نہ ہو کبھی کسی نے سوچا ہی نہ ہو جیسے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اندر لا تعداد رگے چل رہی ہیں جو روا دواں ہیں اور کوئی بلوکیج نہیں ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں جو بھی کھاتی ہوں اچھے سے حضم ہو جاتا ہے میرا ڈائیجسٹف سسٹم اتنا زبردست ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں یہ حلق سے جو کچھ کھاتی ہوں اچھے سے نگل پاتی ہوں ان داتوں کا شکر ہے کہ میں جو بھی کھانا کھاتی ہوں اس کو اچھے سے چبا سکتی ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جن کا شکر آپ شاید ادا نہیں کرتے ہیں لیکن استعمال ہم ضرور کرتے ہیں تو آج let's get a little creative on our gratitude اور کچھ ایسی چیزیں سوچیں اپنے ذہن کو ایسی جگہ لے کر جائیں ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالیں mind کا دماغ کا استعمال کریں اور اس طرف لے کر جائیں جہاں پر وہ mind ہمیں کبھی لے کر ہی نہیں گیا ہو تو آج اس کو ہم لے کر جاتے ہیں تو تھوڑا سوچئے غور کیجئے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی میں بہت unique اور creative ہے let's be creative ٹھیک ہے تھوڑا سا creative ہو جاتے ہیں آج شکر کرنے میں چیزوں کو ذرا کھوچتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی depth کی طرف ذرا جاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں کونسی creativity جاتی ہے جب بعد ہم gratitude کی کرتے ہیں آئیے جی welcome کرتے ہیں اپنی شازیہ کو شکر ہے شازیہ کا agersہ اللہ کیا ہے اسے خریفے نے شعرات کی تے جو ڈخ آج جو شکر ہے خیریت سے آپ بتائیے этих سیٹ نیاں کو ہے لیکن ہمارا نہیں ہے اور کسی کا بھی شاید نہیں ہے ابھی سب کا ہے ہاں سب کا ہے ابھی سب کے لائیز پہ ہاں سب کے لائیوش پہ tornar سب کے لائیز پہ MR اچھاandinے کے بات ہے کہ ابھی آپ کیسے بولو گی شازیہ آؤں ویں بیٹھو آج تو بیٹھنا ہی نہیں ہے ہم کھڑے رہے ہیں وہ ہم بیشہ کریں گے پانچ منٹے کی بیٹھتے ہیں پانچ منٹے کی بیٹھتے ہیں وہ تو میں نے کہا چلو بھائی آپ نے جوڑے وڑے دکھائیں تو ہم آگے آئیں گے بعد میں تو ہم پیچھے ہی رہیں گے کیا تیاری ہے آج کی آج کی بڑی زبردست تیاری ہے آپ نے مجھے بولا تھا پچھلے سے پچھلے ویڈ کے براؤن براؤن میں بنا رہی ہوں کڑی پکوڑے میں بنا رہی ہوں میں آپ کو دیا ہوں ہمارے کی بھی بنا رہی ہمارے کی بیٹھا کوڑی بھی بنا رہی ہوں ہمارےہ ہوں بہت بس میں فاسٹ ہوں اختیاری خورت میں آپ کا مرسل ہو جائے بے اسے آپ کا آٹا گونڈا اور کچھ سے آپ کا مہامان جب بھی آئی اپنے کی رسال اب کو آپ کا شخص اور چھوڑے چھوڑے کیا پڑا رہی ہوں خورت میں مجھے اسے اچھے گھنٹے اس کا آٹا گوندے کے بعد اس کو ڈھک کے جو رکھتے ہیں ہاں رکھ دیا نا تاکہ اچھا سے بھول جائے ہونکہ ویڈ جو ہے نا تھوڑا ٹائم لیتا ہے اچھا تو پھر میں نے اس وقت گوندہ یہ مطلب لالاتا ہاں لالاتا اچھا میں نے اس کو گوندہ لیکن ہم وائٹ بھی ہے اس میں اچھا اس کو گوندہ اس کو پروفنگ کر کے چار بجے رکھ گیا پھر میں واپس سو گئی پھر میں واپس اٹھی جب سو کے اٹھی میں نہیں آئی تھی ایک گھنٹے تو کروڑ بدلتی رہی چار بجے کا علام لگایا تھا ابھی سے سوچ لیں کہ آپ سے بھی میں پوچھوں گی کونسی ایسی ایک کچھ کریٹیوٹی ہو جائے ہم شکر تو کرتے ہی ہیں لیکن اپنے گراتیٹیوڈ میں آج ہم تھوڑا سا یونیک چیزوں کا تھانکیو کریں گے تو کچھ آپ کے ذہن میں اس وقت ہے کہ دیکھو یہ چیز بھی تو ہے اللہ کا شکر ہے سب سے بڑا شکر ہے اللہ نے ہمیں آنکھیں دو ہاتھ اور سوچنے کا سب سے بڑا دیا ہے کہ ہم سوچ کے کچھ کر سکتے ہیں ہم مطلب ہینڈی کا اپنی ہے شکر ہے کسی کے موتاج نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں اتنی دنیا میں نیمتے دیئے ہیں ہم اس کا لاکھ شکر ادا کرے نا تو کام ہے نہیں وہ سب ٹھیک ہے آج لاکھوں کی بات نہیں کریں گے آج سپیسیفک ایک 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 کر کہ ہم گنیں گے تو ہم کتنے کریٹیو ہو سکتے ہیں شکر میں وہ آج ہمارا دماغ ہمیں دے گا نہیں دے گا ہم اس سے نکلوا سکتے ہیں یا نہیں نکلوا سکتے ہیں تھائنگ گوڑ اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح سے دیزائن کیا ہے دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں موہ ہیں ایک سر ہے ہاں کے ہیں ایک کم ہوتا ایسے ہوتے ہیں کیسی یہ بھی اللہ کا شکر ہے آج جی بریک ہے بریک پی چلے یا ہم پیچھے چلے بریک پی چلے چلے شازیہ بریک لیجیے ناظرین با آپ کان جا دی بریک پی جا دی چلتے ایکسائیٹڈ ہوگی ناظرین ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پر اور آپ نے ضرور دیکھنی ہے ہمارے پروگرام پورا اور آ کے میں آپ کو بتاؤں گی کی بریک کسے بنتی ہے بریک آج جی ولکم بیک اور آج جو ہے وہ مزے کی چیزیں بن رہی ہیں چار شاہ چیزیں بن رہی ہیں اس میں کوئی ڈرینک سیلیڈ نہیں ہے ہے نا ہاں کہ اس کو بھی ہم نے گن لیا اچھا ہم شروعات کسے کر رہے ہیں ہم بریک سے کر رہے ہیں ہم بریک سے کر رہے ہیں بریک جو ہے نا ہمیں دکھانا ہے تو میں انگریڈینز بتا دیتی ہوں سے ٹھیک ہے کیونکہ پھر آپ خود ہی اس کو کیونکہ میں دو ویسی دو بنا کے لائیں ٹھیک ہے یہ اسی کونٹیٹی کی ہے یہ دو دو بنے یا یہ کام ہے اس کونٹیٹی کا ایک بنے گا ٹھیک ہے لیکن جو ریسیپی میں وہ ایسے دو بریکڈ بنے لیا اچھا ریسیپی میں کونٹیٹی زیادہ ہے زیادہ ہے اس کو ڈبل کر دیں ٹھیک ہے ہم آپ کو سکل بتاتے ہیں پہلے نہیں میں نے ڈبل ہی لیا تھا میں نے بتاتی ہوں کس طرح میں نے کیا تھا تو آپ نے دو کپ وارم بٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے 1 ٹیبل سپون ایکٹف رائی اس لے لینا ہے 3 ٹیبل سپون شوگر لے لینا ہے ٹھیک ہے 1 فورتھ کپ یہ کام ہے لیکن 1 فورتھ کپ آپ نے بٹر لینا ہے سالٹ لینا ہے 1 ٹیبل سپون اور ہنی لینا ہے 1 فورتھ کپ اور ملک لینا ہے ایویپراتیڈ ملک لکھا ہے میں نے تو وہ سمپل سا بھی اسی ملک کو گھر میں آپ کے نورمال باتا ہے اس کو آپ پکا پکا کھر لینا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم یہ بھی مکسنگ کریں گے یہ سب مکسنگ کریں گے میں بتا رہی ہوں ہاں میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ آٹا ہے اس میں 3 سے 4 کپ اور 2 کپ میدہ ہے ٹھیک ہے یہ لیکن آدھی آدھی اس کی چیزیں ہم نے رکھی ہیں ہاں پہ کیونکہ 3 سے 4 کپ یہ ہے اور آٹا whole wheat لال شککی کا آٹا ٹھیک ہے اور یہ میدہ ہے اس میں 2 کپ چاہے گا ٹھیک ہے اور اس میں جو میں نے لکھا ہے گلوٹن اس کو آپ اس کے ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں بریڈ ایمپروور اگر ڈالنا چاہے کیونکہ یہ ٹائم لیتا ہے پھول میں صحیح ہے وہ آپشنل ضروری نہیں ہے میں نے اس کے بعد غیر بنایا تو میرا پھول گیا دو آپ نے کوئی بریڈ ایمپروور نہیں ڈالا اور کوئی چیز صدا کچھ بھی نہیں ڈالا میں ایسٹ ڈالا اور یہ ہنی گونے کے بعد میں نے اس کو ڈھککے رکھ دیا ٹھیک ہے پھول کے لئے 6 گھنٹے کے لئے ایسٹ ڈالا لگایا تھا لیکن اس کے بیس میں لگایا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کی ایسی شکل آئی تھی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا جیتی اس کے بعد کا پروسس کیا تھا اس کے بعد سمپل رنگ اتار لوں اچھا پہلے آپ نے دو گھنٹے رکھا پھول گیا اس کو پھر نکالا سکس آرز کے لئے سکس آرز ہاں یعنی ایک دن پہلے بنانی پڑے گی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایک دن پہلے اچھی زیادہ اچھی بنے گی وہ فلوفی سی بنے گی ویسے تو آپ پروفنگ کے لئے دو گھنٹے بھی کافی ہوتے آپ کے ٹھیک ہے جب یہ فرسٹ پروفنگ کے بعد نا سیکنڈ پروفنگ میں میں بتا رہی ہوں یہ ٹھیکے جو میں نے کھی ہے صبح کی تھی جو میں نے آٹھ بجے اچھ کے کبھی کہہ رہی ہو چار بجے چار بجے تو اٹھی تھی چار بجے اٹھ کے پروفنگ کرنے رکھ دیا ٹھیکے پھر آٹھ بجے دوسری پروفنگ کی وہ اس میں رکھا ہے آپ سمجھ میں آیا آگیا 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 تو سیکنڈ پروفنگ کا جو پروسس ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کو فولڈنگ کیسے ہوگی بریٹ کی بریٹ کی فولڈنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو مارکٹ میں جو ہمیں بریٹ لیتے ہیں آپ بزار سے تو اس سے فر پڑتا ہاں اس اس طریقے سے اس کو فولڈ کرنا ہوتا ہے ایسے لاغ سا بننا ہوتا صحیح اور میدہ لگاتے ہوتا ہے ہوتا ہے آپ کا اگر چپک رہا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے صحیح فولڈ کیا پہلے پھلا کے اس کو ایسے ایسے نسکو پڑ دیں تاکہ بریٹ نہ کھولے نہیں یہاں سے اچھا یہ لاؤک سا بن گیا اس کا اب یہ جو ہے میں نے یہ بریٹ لوف ہے ہمارا ٹھیک ہے جو سب کی گھروں میں ہوتا ہوگا جو بیکنگ کرتے ہیں اور بٹر پیپر لگا دیں بٹر پیپر لگا دیں اور اس میں اس لاؤک کو اس میں رکھ دیں اور پروفنگ کے لیے اچھا آپ کی تیدے رکھیں گے دو گھنٹا یہ ایک گھنٹا ہو جائے گا اور اس کو ایسے کور کر کے اس سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ہٹا دیتے ہیں صحیح اور پھر دو گھنٹے کے بعد اس کو پھر سے کچھ مکے مارنے ہیں نہیں اسی میں بیک اس سے ہی بیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم بیک کرنے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہی تمہیں بتا رہی ہوں یہ میں نے آٹ بجے کیا تھا اب اس کی شکل دیکھ لیتا ہوں ہاں میں نے آپ کو بتا رہے ہیں میں نے جو کی بارلے بریڈ بنائی ہاں ہاں کیسی بنی ہاں اچھی بنی لیکن اس میں میں نے بلکل میدہ نہیں استعمال کیا تھا میدے سے یہ ہے کہ وہ ایسٹ کے ساتھ ملکے وہ پھولتا ہے ہاں تو صرف جو کا آٹا لیا تھا تو وہ زیادہ پھولا نہیں تھا یہ انہوں نے بہت کا اڑ Crossing تو وہ بہت ہی بہت ہلودی بیڑ ہے اور یہ یہی بہت شاہر ہے بیشت رہے ہیں یہ بہت ہی بہت ہیisha orasٹ کمٹم کرنے کیا ڈیتھ ملک گ puedes کہیں خیلتی رہے ہیں ہاتھ سکتا jsem آپ کمٹ مٹ پھولتا所以呢 کمٹرظر میں دلی تص kommerراحو یہ جاو کا یہ ٹاس نکر ہے ہیوں کمو ٹھائے سکے کمٹرد کیا تھا 팔وسر میں یہی بھیپل جائے تھے اور تھوڑی سی اجوائن یا آپ کی مرضی ہے ضروری بھی نہیں ہے لیکن بعد بیک ہونے کے بعد آپ اس پہ بٹر لگائیں گے تو وہ انڈا نہیں لگا لیا نا انڈا نہیں لگا لیا ہے ٹھیک ہے دودھ برش کر کے اور جو بھی آپ نے اوپر دینا ہے اچھا مجھے یہ اچھا لگتا ہے پوپی سیڈز بھات اچھا تو میں یہ پوپی سیڈز پر سپرنکل کر کے اس کو بیکن کے لیے 30-35 منٹس آپ رکھ دیں ٹھیک ہے 10-45% ہم جانے یہ گا ہم جانے گا ہم جانے گا دودھ سے کیا ہے نیچرلی اس میں وہ آیا ہے ہم ہم کیا کہیں گے تھٹا تھٹا سادک آیا ہم یہ جانبا یہ پھولے گا مجھے اور اس کو آپ نے اپنے شکلی کرنا چاہائیں تو نہیں کریں گے پھر وہ پھولے گی نہیں اگر نے اس کو اس وقت چھیر دیا تو یہ پھولے گی نہیں اچھا جی بریک آرہی ہے بس یہ دیکھیں بس ہم اس کو اون میں رکھتے تھے پھر ہم کڑی پکوڑے پر آجیں صحیح ہے یہ پاپی زید بہت اچھے ہوتے ہیں یہ کوفتوں میں بہت ایوز ہوتے ہیں خش خش میری صحیح ہو گئے تھے وہ خش خش میں کہہ رہی تھی کہ وہ اس کو سکھانے رکھا صحیح ہو گئے اسمیل نہیں آئے نہیں برکل اسمیل نہیں آئے وہ بکل خوش ہو گئے اچھا جی ہم اس کو رکھتے ہیں آون میں آپ لوگ ایک بریک لیجی بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک کڑی پکوڑے آج بنا رہے ہیں شازیہ کچھ مختلف ریسپی کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا انتظار ہم آتے ہیں آجیں جی ویلکم بیک اچھا ایک اناؤنسمنٹ ہم کرنا چاہیں گے کہ جو بھی ملکی صورتحال ہے بارشوں سے اور سیلاب سے جتنا بھی نقصان ہوا ہے پلس جو متاثرین ہیں ان کیلئے مختلف انجیوز بھی کام کر رہی ہیں جہاں پر لوگ آگے بڑھ کر مدد کر رہے ہیں امداد دے رہے ہیں کھانا پینا ہو ٹینز ہوں فنڈز ہوں تو اسی حوالے سے کل فریر ہال میں ہم نیٹوک نے بھی ٹیلیتھون کا انتظام کیا ہے اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہاں پر ضرور آئیے فریر ہال کل چار بجے سے سات بجے تک ٹیلیتھون ہماری جاری رہے گی وہاں پر اگر آپ کوئی کھانے پینے کی اشیاء دینا چاہتے ہیں کوئی ٹینز وغیرہ کوئی بھی ریلیو گودز دینا چاہتے ہیں کپڑے ہیں بچوں کے حوالے سے کپڑے ہیں کچھ بھی آپ اپنی حیثیت سے جتنا آپ سمجھتے ہیں جو آپ خوشی سے دینا چاہتے ہیں اور بغیر کسی بوجھ کے تو ضرور وہاں پر آئیے پہنچیے وہاں پر اور ہمارے ساتھ مختلف لوگ ہوں گے سیلیبرٹیز ہوں گے مسالہ کے شیف بھی ہوں گے پلس یہ کہ ایک کار خیر ہے ایک انیشیئیٹیو ہم نیٹورک نے لیا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر آپ بھی حصہ لیجئے ڈونیٹ کیجئے باقی ہماری جو ساری فنڈز کی ڈونیشن کے لیے ہوگا اس کی تفصیلات بھی آپ کو ٹیلی تھون کے دوران ملتی رہیں گی تو یہ سارا کچھ کل انشاءاللہ دیکھیں کتنا ہم کر سکتے ہیں ہر کوئی مطلب کر رہا ہے جو بھی صورت ہے جو آج ملک کی حالات بھی بہت ہی ہاں اور لیکن کراچی میں سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑا دل کھول کے نہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں نہیں نہیں پاکستانی مشہور ہیں بھائی اس معاملے میں کہ جب ڈونیشن کی بات آتی ہے لوگ بہت ڈونیشن کرتے ہیں تو یاد رکھی گا کل فریر ہال میں کراچی میں شام چار بجے سے سات بجے تک ٹیلی تھون جاری ہوگی تمام ہم نیٹ وک کے چانلز آپ ضرور کانٹریبیوٹ کریں اور چاہے تھوڑی 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 تھوڑا سا اپنا ڈونیشن دے دیں لیکن ایک آپ کا ہو جائے گا کہ اس میں اپنے پارٹی ہے نیکی کا آپ ہی کے کام آئے گا آپ ہی کے کام آئے گا نہیں اچھا یہ میں کڑی کے لیے پہلے اس کی گریوی پہ پہلے گریوی بتا جاتی ہوں اب بہت ایزی ہے جھٹ پٹے رہی اچھا تو کوئی بھگار اگر پہلے نہیں بعد میں ڈالے گا نہیں بھگار تو بعد میں ڈالے گا اچھا یہ بیسن ہے ہاف کپ تو اس کو اچھی سمودھ گریوی کے لیے آپ اس کو سٹرین کر لیں سٹرینر سے چکے تاکہ لنپس نہ ہو نہیں تو کچھ لوگ بغیر سٹرین کیے ہوئے بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی صحیرت ہے ہاں وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن میں تو اپنا جو میں کئی سالوں سے جو میرا طریقہ ہے جو میں گھر والا بتا رہی ہوں کڑی سمپل سی ہی ہے کڑی سری جو سال سے صحیح بات بنا رہی ہوں میں اسی ریسپی سے سی گھر میں ٹھیک ہے اس سے جائے آپ کا جب پکوڑے بنائیں تو جب بھی ہم اسی طرح اس کو کر لیں گے تکہ آپ کے پکوڑے کیونکہ لوگوں کے پکوڑے سخت بنتے ہیں اچھا سخت ہو جاتے ہیں وہ مزا نہیں آتا پر اس میں اچھا اور اس میں یہ ڈیڑ کا دہی ہے وہ اس کا ریشو کتنا ہوتا ہے بیسن اور دہی کا اچھا بیسن ہمیشہ کم لیا جاتا ہے بیسن سے اصل میں دہی زیادہ لیا جاتا ہے چونکہ تھوڑا کھٹا پن بھی آیا ہے لوگ بچے کھٹی دہی ڈالتے ہیں دہی کھٹی ڈالتے ہیں لیکن مجھے ویسے سلائیٹلی کھٹی دہی پلکل پسند نہیں ہے ہاں کھڑی میں کھڑی میں آچھا کھٹی ہی لگتی ہے نہیں فریش دہیوں اور وہ کھٹی نہیں ہوتی اچھا اس کا مجھے پسند ہے کچھ لوگ کو خاص دہی پہلے مانگوا لیتے ہیں کہ دو دن اس کو کھٹی کرتے ہیں ہاں کھٹی کرتے ہیں الگ الگ سب کا طریقہ ہوتا ہے نا پسند یہ دہیڑ کپ ایک کپ آپ نے لیا بیسن نہیں آدھ کپ آدھ کپ بیسن لیا اور دہیڑ کپ کچھ لوگوں کی دہیڑ کپ کچھ لوگوں کی ریسپی میں صرف دو سے تین ٹیبل سپون بیسن ہوتا ہے اچھا 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 کم پتلی پتلی سی بناتے ہیں دہی کا اچھا پی پر آتا ہے وہ بھی نہیں پسند مجھے تھا ٹھیک ہے اب اس میں جائے گی اچھوائن یہ خاص ایک فریڈنٹ ہے اس کا 1 ٹی سپون سب کچھ ملا کے نا جنجر گارڈک پیسٹ ہے ٹوٹے ویل سپون اچھا میں تو تھوڑا سا اوائل میں کر لیتی ہوں کڑی پتہ اور لسن کو اور ٹوٹے ویل سپون اس میں ہلڈی ہے ہم وہ اچھوڑی ہے ٹھیک ہے ہلڈی زیادہ کلر یلو تاکیا ہے صحیح ہے اور ٹوٹے ویل سپون اس میں یہ ریڈ پیپر اچھوڑا اور ہز بیزائی کا نمک صحیح ہے اچھا بھی اس کو مکس کروں گی اس کو سب کو مکس کروں گی ٹھیک ہے اچھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے پچھ اس میں پانی ڈال کے بس اس کو چڑھا دیں اچھا صحیح ہے پکتا رہے گا دوسرا وہ پانی ہی چڑھا دیں پانی چیچ کر پانی چیچ کر اس کو جہاں اس طریقے سے مکس کر کے اس کو اس میں چار کپ ہاں لامس نہ ہو پانی ڈال کے اس کو ہلکی آج پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا دکھا دیں اچھوڑا سا کھا ساکھا یہ ہی کہتے ہیں اگر بھی یہ ہی کھانڈال رہے ہیں سے کھانڈال رہے ہیں پانی ہے انہیں پانی ہے پانی ہے آنکھیں ہوجود ہیں اللہ کا شکر ہے ہر چیز صحیح ہے الحمدللہ آنکھیں میری آنکھیں میری نہیں ہے چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے وہی پڑھ لیتی بغیر چشمے بغیر چشمے کی چشمے کی ضرورت نہیں ہے سپر آئیونک ماشاءاللہ بولا ماشاءاللہ ہاں جی آج شکر کریں تو آنے آئی سائیڈ کا بھی نعمت ہے میری ابھی تک آئی سائیڈ برقرار ہے اور میں بہت اچھے سے بغیر چشمے کے بغیر چشمے کے دیکھ سکتی ہوں پکا سکتی ہوں پڑ سکتی ہوں یہاں پر ہم کالز نہیں لے رہے ہیں کیا اچھا اس میں چار کالز ہی نہیں آرہی ہیں اوہو کوئی بات نہیں آپ لوگ پھر بھی اپنا ذہن کو ذرا سا زور ڈالیے دماغ پہ استعمال کیجئے دماغ کا اور آج تھوڑے سے کریٹیو ہو جاتے ہیں شکر کی بات ہم کر رہے ہیں گراٹیٹیوٹ کی بات کر رہے ہیں تو کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں شکر کرنا چاہیے ہیں ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اور ذکر ہی نہیں کرتے ہیں بس ایک روٹین والی دعا بھی کر لیتے ہیں روٹین والا شکر کر لیتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اچھی اولاد دی ہے گھر بار دیا ہے اچھا کاروبار چل رہا ہے اچھی صحت بھی ہے نہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے سیدھا دیکھیں تو بس اس کو سمپل ہے بہت ایزی کڑی ہے بس چڑھا دیا آپ نے ٹھیک ہے پانی ڈال دیا اور یہ پکتا رہے گا اویل اویل بھی کچھ نہیں ڈالا نہیں کچھ بھی نہیں اویل وہ سرپر سے تڑکا لگے گا سیدھا نمک حلدی لال میچ اجوائن ادرک لسن ٹھیک ہے آگے کولر مسیس سید اسلام علیکم ملکم سیدھا بہت اچھی بہت خوش ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کیسے آپ کو دیکھتے بہت خیش ہوتی ہے آپ کا شو ایک کسی بھی ڈپریشن زیادہ انسان کو ڈپریشن سے تکھا جاتا ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زیادہ تعریف کر دی نہیں بھئی ایکچولی کیا ہے کہ پوری دنیا کیا پاکستان کیا وہ ہر جگہ کسی نہ کسی ڈپریشن میں انسان مقتلع ہے تو ہمیں کہیں نا کئی سے تھوڑی سی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہمیں تھوڑا سا اٹھا دے اپ لفٹ کر دے یا ہمیں تھوڑا زندگی کو پیتر بنا دے تو اچھی بات ہے آج آپ کتنی کرییٹیو ہوئی ہیں کچھ ذہن میں بات آئی شکر کے حوالے سے میں نا اچھلی میں تھوڑا میری بی بی ہوئی ہے میں بزی تھی آج کسیزیں کیا ہے تو بارا رکیٹ کریں گی ہا میرا مجھے تو یہ ہے کہ ہم نورمل چیزوں کا تو شکر ادا کرتے ہی ہیں لیکن آج تھوڑا سا ہم کرییٹیو ہوں گے گرائٹیٹیوٹ کو لے کر کوئی ایسی چیزیں کا شکر کریں گے جس کا کبھی ہم نے کیا ہی نہ ہو نا مجھے تو یہ لگتا ہے سرلیٹر میں صرف یہ کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سے نیچے ہیں جن کے پاس چیزیں اویلیبل نہیں ہیں چیز کو لے کے ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے چلے ٹھیکے اور اللہ صلی اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا نہیں آج دیکھیں آج بات ہو رہی ہے تھوڑا سا کرییٹیو ہونے کی یونیک چیز سوچئے کہ اور ایسی کونسی یونیک چیز ہے جس کا میں نے اللہ کا شکر نہیں کیا میں نے جیسے کہ اچھا بھئی اللہ کا شکر ہے میرا ڈائجسٹیف سسٹم بڑا زبردستے چیزیں حضم ہو جاتی ہیں یہ نسوں کا کوئی بلوکیج نہیں ہے اللہ کا شکر ہے خون روان دوا ہے اچھے سکر ہم بات کریں تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم صحت مند ہیں ہسپٹل میں ایڈمیڈ نہیں ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے چلیں ٹھیک ہے جی ساہیے جی thank you so much آپ نے call کیا ایک اور call لے لیں ہاں ہاں دیں اچھے اروج کی call اسلام علیکو اروج سلام علیکم اسلام کیا بہت اچھی ہوں i feel on top of the world میں بہت خوشت ہوں اچھی ہوں very good اروج آپ تھوڑا سا کچھ آپ کا آیا دماغ میں دماغ کا استعمال کیا جی جی وہ درودانہ ہوتے نہیں روزانہ تو ایک ہی چیزوں پر ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی ہیں لیکن کچھ ہٹ کر آئیڈیا آیا کہ اچھا ہے یہ شکر کرتی اللہ کا نہیں ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چھوٹی چیزوں بھی نہیں وہ چھوٹی چیزیں ایک آد تو بتاؤ نا سپیسیفک ہو کے جنرل ہی ہم بات کریں گے جنرل نہیں جیسے ہم کام کرے ہوں تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کوئی ہم کسی کو دیکھ رہے ہوں تو تب شکر ادا کرنا چاہیے ہم کسی کو دیکھ رہے ہوں تو ملدر جیسے کسی کو کامیاب ہوتے بھی دیکھیں کہ اللہ ترہا شکر ہے کہ اس کو کامیاب کیا اچھا ٹھیک ہے دوسری کی کامیابی پر شکر کریں ہم دھی ٹھیک ہے نہیں کئی ایسی نیمہ ہم کھانا کھا رہے ہوں سب سے پہلے oder شکر ادا آپ کنا چاہیا ہم ان کو کامیابی ملے آلہ ٹھیک ہے why کشکر ادا کرنا چاہیے ھیک ہے ہم کن latter کھانا کھانا رہا ہوں کشکر ادا کریں ہم کوئی بات کا پریشانی ہے تب بھی آپ شکر ادا کریں گا تو بڑا پن ہوتا ہے ہاہ اپرشانی کا نہیں سوچے کچھ اچھی چیز کا سوچے خاصی ہم میں نے آپ نے کڑی کی ریسپی دیکھی ہے وہ اچھی ہے میں اپنی بھی شیئر کرنی چاہوں گی کڑی کی ریسپی اچھا بتا 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 میں اوائل لے کے اس میں پیاس کو تھوڑا سا ہلکا سا براؤنگ کر لیتی ہوں اور پھر اس میں ایک تیبل سپون میتھی میتھی دانا ہوتے نا میں بھی یہی بناتی ہوں سیم سیم مروج میتھی دانا دانکھی اچھی طرح وہ کر کے اور اس میں دہی دو کپ ہوتے ہیں اور جو تو کپ ہوتے بیسن وہ چیز تھی three and four گپ بے ٹک آپ پھول چاہی گئی سلامی صحیح چک 내�참 کی اور جو پھول چھ habitats بچ Ati ratےでナمک چاہیے اچھا اچھا یہ تیپ ضروری ہے چاہیگا câھ آپ داند لیا اچھا تھا اچھا جیپ چاہیے اچھا سا تھا اچھاром کے گھر پر اندمر ہے اچھا уть صحیح سلامی اچھا آجو م bisschen ومم dissور شکریہ شکریہ اچھا جو گھر ایلو خواتین یا گھر میں جو بچے شاکین ہوتے ہیں کھانا پکانے کے وہ بڑے اچھے کھانے بنا رہے ہوتے ہیں ہاں بالکل اور کھانے اس وون کا مجھے بلکل تیمپریچر پتہ نہیں تھا یہ تیمپریچر زیادہ تھا چلی نہیں ہے مطلب براون زیادہ کلر آگے بہت جلد نہیں پتہ چلے گی کیونکہ سلولی کو کون اچھی ٹھیک ہے ہاں کیونکہ کہتے ہیں ناوون کا فرک ہوتا ہے الگ 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 تیمپریچر کا ہوتا ہے صحیح ہے اچھا جی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر یہ پکرا ہے پکوڑوں کی تیاری پھر ہم پکوڑوں کی بھول لینا باقی چیزیں ہم سامنے ڈال لیں گے نہیں باقی آکے بھی ٹالتے ہیں ٹھیک ہے ویلکم بیک اور لاتاد طریقے ہیں استعمال کرنے کے ہم نے آپ کو دے گنے کے بھی بالکس کرنے کے بھی ہم نے رکھ دی ہے اور اس کا تیمپریچر تھوڑا سا آپ نے ہلکا کیا اس تیہے الگ الگ اوون کے اس آپ سے الگ تیمپریچر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو چیک کرتے ہیں یہاں پر یہ دو کپ میں نے بیسن لے لیا یہ پکوڑوں کے لیے اس میں ڈیٹ پیپر ایٹ کر دی ٹھیک ہے ہزپے زائکا ہم اس میں یہ سب چیزیں ایزی یہ کہ آپ بھی کٹ کے اگر رکھیں تو بڑا جلدی ہو جاتا ہے پہلے سی ہزپے زائکا ناماک اٹ کر دیں پکوڑوں میں اچھاتے ٹھیک ہے کڑی میں پانی ڈالتے رہیے گا آنین بھی اٹ کر دیں چوب کر کے ڈالیں ٹھیک ہے ہرا دھنیا یہ پکوڑوں میں بھی کھا سکتے ہیں ہاں پکوڑوں میں بھی کھا سکتے ہیں اور پچھ ڈال دیں گے یہ ہریمچھ ٹھیک ہے چوب کریں سوڈا ڈالتے ہیں سوڈا ڈالتے ہیں سوڈا ڈالتے ہیں ہاں سوڈا زیادہ دیر رکھ پڑا تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے پکوڑوں میں پھٹے پھٹے سے بانتے ہیں ہاں تو ایزی سی ریسپی ہے یہ بہت جھڑ پٹ اور صرف اب اس کا بھگار ہوگا وہ بلکل ہم انڈ میں ڈال دیں گے ہاں ابھی دوسری ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں دوسری ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں اچھا جی ایک بار پھر آپ لوگوں کو ہم یاد دلا دیں کہ کل انشاءاللہ فریئر ہال میں ہم نیٹ وک جو ہے اس نے ٹیلی ثون کا انتظام کیا ہوا ہے اور اگر آپ پارٹیسپیٹ چرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے ریلیف گودز ہوں کپریں ہوں کھانا پینا ہوں یا پھر فنز ہوں آپ لوگ وہاں پر تشریف لا سکتے ہیں فریئر ہال شام چار بجے سے سات بجے تک یہ ٹیلی ثون جاری رہے گی مختلف سیلیبرٹیز بھی وہاں پر ہوں گے اور اس ٹیلی ثون کا حصہ بنیں گے اور ہمارے ساتھ مسالہ کے تمام شیف بھی ہوں گے وہاں سٹالز ہم نے لگائے ہوئے ہوں گے پہنچا سکتے ہیں وہاں پر تو کل کل کلیکشن ہوگی وہیں پر ہی فریئر ہال شام چار بجے سے سات بجے پلس ہم لوگ لائف کالز بھی لیں گے اور آپ لوگ کال کے ذریعے بھی جو کچھ فنز ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر دیں گے ساری ڈیٹیلز آپ کو بینک اکاونٹس اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو کل وہاں پر دے بھی جائے گی لیکن اگر آپ آنا چاہتے ہیں آ کر پرسنلی دینا چاہتے ہیں کچھ بھی تو آپ اس کلیتھون کا حساب ہی بن سکتے ہیں اس کا جو پانی ہے میں وہ درین کر دوں آپ درین کیجئے میں کالر سے بات کر لیتی ہوں ساہی وال سے ہے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم ماشاءاللہ ٹھیک نہیں بہت اچھی ہوں بہت خوش ہوں ٹی وی کا وولیوم کراچی کا موسم کیسے ہیں موسم اچھا ہے بھائی سب موسم اچھا سردی گرمی دھوپ چھاؤں بارش سب موسم اچھا ہم اچھے تو سب اچھے آج کڑی بن رہی ہے میری فیوریٹ بن رہی ہے بہت اچھی سب کو پسند دیں کڑی کڑی سب آپ بھی بتاتیں کیسے بناتی ہیں کڑی کڑی سب کڑی کی میرا طریقہ بنا رہے گا یہ اور بنا رہی ہے بہت اچھی طریقے سے بناتی ہوں ٹھڑکہ لگا کے اور اچھی آز کو براؤن کر کے میتھی دانا اس دیدئنیں اور طریقے ہیں وہ اس طرح بناتی ہیں میتھی دانا ڈال کے پیاز کر کے مرہ طریقہ بھی ترائی کیجے گا پہلے تحرہ کروں گی کہ آپ کی طرح کرے نہ کرے کریں یا نے آپ کی جو یا نہ ícioی ہماری ہے اور شازیہ ہماری ہے بنا رہے ہی ہماری ہے ہی ہماری ہے ہی ہماری ہے شکریہ پہلے بھگارگار دلے گا تو ایسی ایک مزیدہ پاکوروں کے ساتھ ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ اچھا اچھا اس میں پانی ہٹا دی ہے موٹے بوٹی کے پیس ہیں آپ چاہے تو اسکیور پر بنانا چاہتے ہیں تو اس پر بنانا لیں اسکیور پر نہیں چاہتے تو ایسے بھی بن جائے گا ایسے ایسے بھی بن جائے گا صحیح اچھا اس کی مرینیشن ہاں اس کو مرینیٹ کر کے رکھنے تھوڑی دے آدھے ایک گھنٹے مرینیٹ کر کے رکھنے اس میں کریم لے رہی ہوں یہ ہے اور آدھا کلو چکن ہے یہ کیوپس اس میں جائے گا نٹمک پاوڈر ہاں ہاں اس میں جائے گا گرم مسالہ ہاں ہاں اچھا آپ چاہے تو کوئلے کا بھی اس میں اینڈ میں اس کو دھوڑا دے کے ایک وہ اچھا کوئلے کا اچھا وہ آجاتا ہے اس میں باہر کا لگتا ہے ہاں اور اس میں یوگر جائے گی ہاں 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 ہے چیز ہاں چیز گھر مریف چیز پیسٹ کیا گروہ مسالہ نمک 4 تیبل سپون لیمن اور کھرین اور چیز دہی صحیح ہے یہ چیڈر چیز ہے یہ موزاریلا چیز ہے موزاریلا چیز ہے ٹھیک ہے اس کی مکسنگ کر کے ہم راستے ہیں یہ مزار کی ہے اچھا یہ گھر کی نہیں ہے ٹو تیبل سپون تینا تو میں نے کہا ٹو تیبل سپون کیلئے گھر میں بنو جیس کی مکسنگ کر کے مکسنگ کروں گی ہاتھ سے بریک میں یہ کرتے ہیں کہ پکوڑے تلنا شروع کر دیتے ہیں صدا آپ نے اپنے ایڈ کرنے صدا کتنا ڈالو گی صدا 1 ٹی سپون کم ڈالتا ہے وائٹ پیپر بھی اس میں اچھا اچھی طرح اس کو نمک پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو کپ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ہم بریکس آنے کے بعد ایک ریکیپ آپ کو دے دیں گے تب تک آپ لوگ سوچئے تھوڑا سا کریٹیو ہوئیے گرائٹیٹیوٹ میں آج ہم تھوڑی سی کریٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مائنڈ پر تھوڑا سا زور دیجئے اس کا استعمال کیجئے کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کا شکر آپ نے نہیں کیا جنرلی شکر تو ہم کرتے ہیں لیکن آج سپیسیفک ہوکے کچھ یونیک چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں جیسے کہ ہوا کا شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے یہ ہوا رکھی ہم کھل کر سانس لے سکتے ہیں آسانی سے سانس لے سکتے ہیں یہ ہوا نہ ہو تو کتنی گھوٹن ہو تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ ایک بریک جیس ورکم بیک اور کڑی بہت اچھے سے جوش مار رہی ہے ساتھ میں پکوڑوں کی تیاری ہے صرف ہم نے سوڈا ایٹ کرنا ہے دوسری طرف چکن کو مارنٹ کیا تھا ملائی بوٹی تھوڑا سا اویل ڈالا اور چڑھا دیا وہ کھوڑا ہے اب آجاتے ہیں اپنی آخری ریسپی پہ تاکہ یہ جلدی سے کھوڑ جائے ہلکی آج پہ آپ چاہے تو اسکیور پہ جیسے جیسے گرل پین پہ اس پہ لگا کے بھی کر سکتے ہیں وہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں اسے تو میں نے اس طریقے سے بھی ایک طریقہ بتا دوں پہلے بھی بنا سکتے ہیں اور بعد میں چاہے تو اسکیور پہ لگا اچھا یہاں پہ آپ اس کو ڈبل بوائلر پہ رکھا ہے چوکلٹ یہ چوکلٹ کونسی ہے چوکلٹ یہ ہے ککنگ چوکلٹ اور کتنی لیلی ہے یہ 200 گرامز ہے اب چوکلٹ موس اس کا چوکلٹ موس بنے گا اس میں سمپل ٹو انگریجنس ہیں آپ نے وپنگ کریم اور کو بھی بھی کنگ کرنے اور بہنم جنو آپ کو کنگ کیا کیا ہے آپ کنگ کرے apare و بیٹھ شکریم اپنیشاہ چوکلٹ اور کنگ کرنے اگر آپ کی جو کنگ چوکلٹ ہے تو آپ کو کنگ کیا ہے جو کنگ کرنے جو کنگ چوکلٹ ہوتے ہیں اچھا آپ نے جو چوکلٹ چوکلٹ ہوتی ہے آپ نے درک لیا ہے ملک لیا ہے میرے پاس درک بھی تھی ۔۔،و کے سا جانتے estilo چکویکو تو میں یہ پڑھا جو میں چوکلٹ نہیں کہ ٹھوکیں چھوکلاٹ کا ٹھوکی ہے تو کیونکہ خلتے ک некی چاکلاٹ کا ٹیکچوس ہوغکتا ہے آبmanuel ککھلٹ ہے نا اس کو ہم ملٹکلب ہے نا یہ میلٹھ کریں گے تو یہ میں جائن پڑھنے ستscheinوں کا ہوتے کک یکب ہوا جاتے ہیں، نواز شہر ہے۔ مکنگ چوکلٹ کو اور اس پر ہم سوچھنے پاکورے تیار کر لیں ہونکہ پاکوروں میں لیت ہو جائیں گے چلو ٹھیک ہے پاکورے نہیں تو وہ پاکوروں کو میکس نہیں کر吗 کیونکہ ہمارا ہاں اس کو نہیں کرنا ملٹ نہیں کرنا کرنا ہے ملٹ ہاں تو ٹائم لگے گا مائکروёف کر سکتے ہیں نہیں میکرویف سے وہ سہی نہیں آئے گا ٹیک ہے تیکسٹر آپ کو دبل بوائلر سے ہی ملٹں ٹائم لگے گا تھوڑا سا ہاں تو پاکوڑے کر لیتے ہیں پاکوڑے 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 بھی نہیں ہوا صحیح اچھا کیا کولر ہے؟ کولر ہلو اسلام علیکم عجد صاحب مالکم اسلام کیا نتی کیا نتی بہت اچھے حالیں آپ کی کیسے میں جب بلکل خوش اور ریزلٹ آنے ندا ہے میرا اچھا چھلو very good جی آپ نے کچھ ثوڑی سی کیا نتی آپ نے کہا اور میرا یہ کہا سب سے کہا اللہ کی شکر کرنا چاہیے کہ اسے ہمیں مسلمان گھرانے میں تعلید اس نے؟ اللہ کی شکر کرنا چاہیے کہ اسے ہمیں مسلمان گھرانے میں تعلید مسلمان گھرانے میں تعلید ہاں بالکل very good very creative ہم اس کا شکر نہیں کرتے ہاں حقا، ہاں شکریہ بہت شکریہ جایے ہاں شکریہ ماہجد صاحب اور چاہتھ اکرام کرلیگی کہ ، کول کافی سنگاڈا جا homo کول کافی چلو اسے کھرم اسے کھرم اسے کھرم ساید امیسا ہم اٹ کرلیں گے تو ہمارا سارا پہلی سی اپنا بنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پکانا ہے لگے ہم آپ کے کہنے پر اٹ کر لیں گے مجھے بھی پسندے ہیں ایس کریں تھا آئیس کریں مالی آخری دن ذرا سیلبرشن ہونے چایے نہیں آخرین تو ہنے نیکس نی ہوگا نیکس نی ہوگا نیکس آخرین آتا ہی جا ہوا ہاں تھی کے جی آپ کا شکریہ پکوڑے بھی اب ہم شروع کر دیتے ہیں اچھا بریڈ کا بتا دے ہاں بریڈ ہم دوسری کیونکہ اوون جو ہے نا یہ ہے اور پھولتا کیونکہ اوون لیکن اس کو ہم ضرور کٹ کے کروڑا ہو جائے نا پھر کٹتے ہیں لیکن اور پھولنا چاہیتا ہے ٹیمپریچر پر مجھے اندازہ نہیں رائے نیا اوون ہے نا میرے لئے کہ میں تو اس والے اوون کی عادت ہے نہیں تو اب جیسے آپ چاہتے کہ یہ بریڈ اور پھولے تو ہم اس میں ہم یہی بات کر رہی ہے کہ بریڈ امپروور ڈالنے ہاں پوری بریڈ کی طرح پھولے گی ہاں نہیں ویسے بھی پھول جاتی کیونکہ یہ تیمپریچر کا زرہ سا کہتے ہیں نا سارے جتنے بھی کسی کے اوون ہوتے ہیں نا الگ الگ تیمپریچر کا صحیح ہے وہ ہوتا ہے کسی کا تیز ہوتا ہے کسی کا ہلکا ہوتا ہے اس کے حساب سے رکھنا ہوتا ہے تو یہاں کا یہ میں دیکھا اوون بہت تیز ہے یہاں پر ہمارے پاس وہ نہیں ہے بریڈ بریڈ نائس یہاں یہاں تو مزددار بنی ہے اندر سے کک بھی صحیح ہو جاتی اور مکھانوں مکھان ہے نا ہمارے پاس کچھی نہیں ہے بلکل کوک ہے یہاں سے بھی دیکھیں آپ آپ کو میں پورا دکھاتیوں آپ لوگ شک نہ کریں ہم پے ہلو اسلام علیکم فاتمہ فاتمہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ میری جان آپ کو وولیوم بلکل ہلکا کرنا ہوگا ورنہ ہم جا رہے ہیں بریک پے اہاں ٹی وی کا وولیوم اہاں مجھے آپ کا شو بہت رکھت ہے بہت بہت شکریہ مجھے آپ کا اور یہ مجھے پر فرسان کال کی ہے آپ کا شور ہمیشہ دیکھتی ہوں اور آپ کی باتیں سن کے اتنا اچھا لگتا ہے آپ کی باتیں سن کے باتیں سن کے ہاں نہیں اچھی باتیں کب کونسی کسی کو بات HELP کر جائے نا آج آپ کچھ کب کنسی شکر امیشہ چیز ہی ہم آپ کچھ ہم سپیسیفک ہورے ہیں اور اسی چیزوں کے بارے میں ہورے ہیں جس کا ہم نے کبھی نہیں کیا ہوا شکر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے اندر میرے ہاتھ میں بہت سیٹیویٹی دیا کہ میں سکیٹھنگ بہت سکی کر لیتا ہوں پینٹنگ ہت سکی کر لیتا ہوں اپنے ٹیلنٹ سے کٹی ہوں تو مجھے اس بات کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے ہاں شکر ہاں ایسے شکر کرو کہ اللہ شکر ہے کہ مجھے یہ ٹیلنٹ دیا میرے اندر یہ ایک سکیل صلاحیت دیئے اس کو سپیسیفک منشن کر کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ساہیے جی thank you so much بہت بہت شکریہ بریک لے لتے بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں تب تک پکوڑے بن چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کہ پکوڑے ہیں خالی بھی خالے ہیں ویسے جب بھی کڑی بنائے پکوڑے ایکسٹر بنائے ہاں ہمارے بھی اسی ہوتا ہے پکوڑے کھاتے ہیں تو کڑی کے ساتھ پکوڑے پکوڑے سکتوں نہیں ہے میں نہیں بکل صحیب بکوڑے پکوڑے بنے اچھا بھگار بھی ہم نے رکھ دیا ہے کڑی کا پیاز کڑی پتہ لال گول میرچ اور زیرا لال گول میرچ اور زیرا اور کڑی پتے میں تو اسی ہی کرتی ہوں مجھے لسن لسن نہیں ہے نہیں لسن نہیں لسن ادھرک جب کڑی چڑھائی تھی اس میں اٹھ کیا تھا ٹھیک ہے بس اس کو ہلکا سا گولڈن کرنا ہے پیاز کو زیادہ نہیں کرنا اور ہم اس کو اچھا چکین ہم نے چڑھائی بھی ہے کڑی پک رہی ہے دوسرا یہ کہ چوکلٹ ملٹ ہوگی ہے چوکلٹ ملٹ ہوگی ہے چوکلٹ ملٹ ہوگی ہے اب اس کے ساتھ جو موس آپ نے بنانا ہے وہ آپ تیار کریں بریٹ کو ہم نے نکال دیا اس کو ہم پانی بالکل درائے ہو جائے گا پھر ہم اس کو بس سمپل سکیور پہ لگا کے اور آپ کوئیلے کا دھوہ دیں یا تو اسی پتیلی میں دے دیں سہی ہے اور آپ اس کو سرف کر دیں یہ لو جی وپنگ کریم بھی آگئی ہے اور چوکلٹ بھی آگئی ہے اچھا یہ وپنگ کریم جو ہے پائپنگ بیگ میں ساتھ ہی کرنا تھا کس کو چوکلٹ تو اس میں دال دو ہمیں واپس چاہیے ہوگا تو پیچھے نہیں کرنے جو آپ نے وپنگ کریم اس کو آپ کے چوکلٹ چوکلٹ جو ملت کیا اس میں مکس کرنا اچھا کونٹیٹی بتا دو چوکلٹ کی کتی لیتی چوکلٹ 200 گرام تھی اور وپنگ کریم تھی ہماری یہ تو ملائی تکھا ہے یہ تو ملائی تکھا ہے ویسے 2 cup سا فیٹ کر دیں اگر میں بتا ہوں ایسا اندازے سے دیں 2 cup cream لیکن میں اس میں میں نے لکھے لیا میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے چوکلٹ موس چوکلٹ موس 300 ml کریم کریم بس اور پائپنگ بیک چاہیے آپ کو ایک سیمپل چوکلٹ اور وپنگ کریم کو میکس کرنا ہے اور موس تیار ہے وپنگ کریم میں آپ آئیسنگ شوگر کر لیں ٹھیک ہے پھر 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 موسیق کردی میں چکن کو بلکل ڈرائی کرنا ہے نا چکن کو بلکل ڈرائی کرنا ہے بلکل ڈرائی کر کے پھر ہم سرف کریں گے سعیے جی ابھی بھی وقت ہے آپ کو کال کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ذہن میں کوئی ایسی یونیک بات آرہی ہے جس کا شکر آپ کرنا چاہیں گے ہمیں بھی بتانا چاہیں گے ہم بھی نیکسٹ کبھی شکر گزاری کی اپنے من میں باتیں کریں اللہ سے تو ہم اس کا شکر بھی کریں تھوڑے سے آج کرییٹیو ہوئے ہوئے ہم لوگ گریٹیٹیوڈ کے معاملے میں اس کے علاوہ کل جو کراچی میں موجود لوگ ہیں وہ لوگ فریئر ہال میں آ سکتے ہیں ہم نیٹورک جو ہے وہ ٹیلی تھون کل اپنا انہوں نے ارینج کیا ہے تمام نیٹورک جو ہیں وہ تمام چینلز جو اس نیٹورک کے انڈر آتے ہیں وہ ایک ہو کر اس ٹیلی تھون کو چلائیں گے تو کل کلیکشن جو کچھ بھی اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ دینا چاہتے ہیں ریلیو گودز کے حوالے سے تو وہ بھی وہاں پر آپ پہنچا سکتے ہیں چار بجے سے شام سات بجے تک ہم سب وہاں پر ہوں گے سارے سیلیبرٹیز بھی ہوں گے وہاں پر سٹالز وغیرہ ہوں گے لائیو ہماری یہ ٹرانسمیشن یہ ٹیلی تھون جاری رہے گی ٹی وی پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے اور گر کال کے ذریعے کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو کڑی کو ہم جو ہے پاکوڑے ایٹ کر کے پاکوڑ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تیار ہو جائے یہ ہو گیا موز بھی ہو گیا موز بس وہ ابھی گرم ہے نا تھوڑا سا تو اس کو ہم پر پائپنگ بیگ میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے اس لیے بن کر دیا تھا کیونکہ پیار بھی جلدی لالو ہو جاتی براہ صحیح ہے ٹھیک ہے ایک ہمارا بس اب ریکی بریک رہتا ہے کڑی تیار ہو گئی ہے چلیں ریکی بریک پہ چلے چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور پھر موز کو بھی سجا کے رکھتے ہیں موز کو میں ڈالتے ہوں گی اس میں چکن کو ڈرائی کرتے ہیں بھگار لگاتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پاکوڑے اور ہم بنا لیں گے اس بریک کے دیتے ہیں اچھے جی یہ چوکلیٹ موز بھی بہت مزے کا بنا ہے سیمپل کچھ بھی نہیں کیا اس میں آپ نے ککنگ چوکلیٹ کو ملٹ کیا اور وپنگ کریم وہ مکس کر دی اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا مکسچر تھک لگ رہا ہے تو آپ دوسری کریم ٹیکٹر پیک والی وہ بہت اچھے سی ٹیکچر مزے کا بنا ہے چوکلیٹ آپ کے بہت مزے دار ہے چوکلیٹ اچھی اچھے جو بھی چیز کھی آپ نے چیزی ہے نہیں ہے اچھے جو بھی ہے لوگ کل نہیں ہی باہر کی ہے صرف جیٹ اچھے جی کہ جا کڑی کڑی ہے جو خسر مختلف اس سے بہت مختلف کیونکہ جب میں جیسے بناتی ہوں اس میں دھائی کھٹا ہوتا ہے دھائی کھٹا ہوتا ہے یہی لوگ پسند کرتے ہیں اس میں لوگ دھائی کھٹی کھٹی اچھے اس میں ہم لوگ اجوائن نہیں ڈاوتے وہ ہم آجوائن ڈاوتے ہیں شروع میں اور آپ نے اجوائن ڈالی تو اجوائن والی کڑی لگتا ہے پتہ چل رہا ہے کہ اجوائن کا فلیور ہے ٹیکسٹر ویکشور سب اچھا ہے پکوڑے بہت اچھے بنے ہیں مزے کے بنے ہیں صافٹ بنے ہیں اور بھگار تو بخل سہی ایسی طرح اجوائن کا اگر آپ کو کم چاہیے ٹیس تو آپ اجوائن کم ڈالیں ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اگر دہی کھٹا نہیں ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی نیمبو بھی ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا مینہ انلی بھی ڈال دیتے ہیں اور کڑی کو پکاتے وقت تو وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے چلو جی چکن بھی ریڈی ہے اور موس آپ نے نکالنا ہے گلاس پہ آج کا شو یہی پری ہم جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں لیکن کل آپ لوگ ضرور یاد رکھے گا کل فریر ہال میں ٹیلیتھون ہے ہم نیٹوک کی طرف چار بجے سے لے کر سات بجے تک شام کے یہ ٹیلیتھون جاری رہے گی آپ لوگ اگر گھر بیٹھے بیٹھے ڈونیٹ کرنا چاہے تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں پلس اگر کوئی بھی ریلیف گودز کھانا پینہ کپڑے بچوں کے حوالے سے ٹینز وغیرہ کچھ بھی دینا چاہے تو یہ موسٹ ویلکم فریر ہال میں سٹالز لگے ہوئے ہوں گے آپ وہاں پر جو ہے وہ ہم لوگ کلیکشن کر رہے ہوں گے تمام سیلیبرٹیز بھی ہوں گے ہمارے سارے مسالہ کے شیفز بھی وہاں پر موجود ہوں گے تو کل شام چار بجے سے سات بجے فریر ہو see you there خدا حافظ thank you شازیہ کھانے کا مزا بڑھتا جائے جو بھی کھائے کہتا جائے لائیبی ویکنڈز پیار بڑھائے لائیبی ویکنڈز لائیبی ویکنڈز لائیبی ویکنڈز لائیبی ویکنڈز ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں سار ہوتی ہے پیار کی بات دل سے پکھائے جتنے پیار سے پکھائے کھانے کا مزا بڑھتا جائے جو بھی کھائے کہتا جائے لائیبی ویکنڈز پیار بڑھائے لائیبی ویکنڈز لائیبی ویکنڈز ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں سار ہوتی ہے پیار کی بات جو بھی کھائے کہتا جائے لائیبی ویکنڈز لائیبی ویکنڈز